بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بیورز اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے نیکوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ قصہ ایک عورت کا ایک منظور کو فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تواف کر رہا تھا دفتن میں نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے کندے پر ایک بچہ بہت کم سن بیٹھا ہے اور وہ یہ ندا کر رہی ہے اے کریم اے کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ یعنی کیسا موجب شکر ہے میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور مولا کے درمیان گزری کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ کشتی بر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی تو فانی ہوا ایسے زور سے آئی کہ وہ کشتی ورک ہو گئی اور سب کے سب حلاق ہو گئے میں اور یہ بچہ ایک تختہ پر رہ گئے اور ایک حبشی آدمی دوسرے تختہ پر ہم تین کے سیوا کوئی بھی انہیں سے نہ بچا جب صبح کا چاند نہ ہوا اور اس حبشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتا ہٹاتا میرے تختہ کے پاس پہنچ گیا اور جب اس کا تختہ میرے تختہ کے ساتھ مل گیا تو وہ بھی میرے تختہ پر آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش کرنے لگا میں نے کہا اللہ سے ڈر ہم کس مصیبت میں مبتلہ ہیں اس نے خلاصی اس کی بندگی سے بھی مشکل ہو رہی ہے چنانچہ چائی کا اس کو گناہ ایسی حالت میں کریں کہنے لگا ان باتوں کو چھوڑ خدا کی قسم یہ کام ہو کر رہے گا یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا میں نے چھپکے سے ایک چھٹکی اس کے بھر لی جس سے یہ ایک دم رونے لگا میں نے اس بچہ سے کہا اچھا ذرا ٹھہر جا میں اس بچہ کو سلا دوں پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا اس حبشی نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کو سمندر میں پھینک دیا میں نے اللہ پاک سے کہا اے وہ پاک ذات جو آدمی کے اور اس کے دلی ارادہ میں بھی حائل ہو جاتی ہے میرے اور اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائے کر بے طرور تو ہر چیپر قادر ہے خدا کی قسم میں ان الفاظ کو پورا بھی نہ کرنے پائی تھی کہ سمندر سے ایک بہت بڑے جانور نے مو کھولے ہوئے سر نکالا اور اس حبشی کا لکمہ بنا کر سمندر میں خس گیا اور مجھے اللہ عز و جل نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچا لیا وہ ہر چیز پر قادر ہے پاک ہے اس کی بڑی شان ہے اس کی بعد سمندر کی موجیں مجھے تپیرتی رہیں یہاں تک کہ وہ تختہ ایک جزیرہ کے کنارے سے لگ گیا میں وہاں سے اتر پڑی اور یہ سوچتی رہی کہ یہاں گھاس کھاتی رہوں گی پانی پیتی رہوں گی جب تک اللہ عز و جل کوئی سہولت کی صورت پیدا کرے اسی کی مدد سے کوئی صورت ہو سکتی ہے اگر تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ